اگلے سوال ہے کوئی رات میں گارڈ کی ڈیوٹی کرتا ہے اور جس کمرے میں سامان وغیرہ ہے اسے لاک کر کے سو جاتا ہے جاگتا نہیں ہے اس کی کمائی حرام ہے یا حلال بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک گارڈ ڈیوٹی کرتا ہے اور سامان کی رکھوالی کرتا ہے اور اس کو تالہ لگا کے سو جاتا ہے تو اس کی کمائی حلال ہے یا حرام تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تنخواہ کس بنیاد پر دی جاتی ہے کیا اسے تنخواہ ہے اس بنیاد پر دی جاتی ہے کہ بھائی آپ کو یہاں بیٹھنا ہے اور رات بھر جاگنا ہے تو نائٹ ڈیوٹی کسی کی ہے اور اس سے یہی مطلوب ہے کہ تم رات بھر جاگتے بھی نگرانی کرو گے یعنی سو گے نہیں سو جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کوئی آئے تم کو مار دے توڑ کے لے کے چلا جائے تو اس بنیاد پر اگر آپ کو کوئی سلیری دیتا ہے جاگنے کی جاگ کر نگرانی کرنے کی تو آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا آپ اگر وہ کام نہیں کرتے تو آپ خیاند کرتے گرچہ سامان چوری نہیں ہوا لیکن آپ کو اس کام کے لئے تنخواہ نہیں ملتی ہے کہ آپ تعلیم مار کے سو جائیں اگر اسی کے لئے تنخواہ ملتی ہے کہ آپ تعلیم مار کے سو جائیں آپ صرف وہاں پہ جاگیں یا سویں بس وہاں پہ رہیں اگر اس کے لئے تنخواہ ملتی ہے تو ٹھیک ہے کہ بھائی آپ وہاں پہ جاگ کے بیٹھیں یا سویں رہیں وہی پہ آپ رہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا جو ایگریمنٹ ہے آپ کی جو تنخواہ مل رہی ہے سامنے والے نے جو آپ کو رکھا وہ اس کام کے لئے رکھا ہے کہ آپ یہاں پہ جاگتے ہوئے ڈیوٹی دیں گے تو آپ نہیں سو سکتے آپ سویں گے تو پھر یہ خیانت ہوگی اور یہ کمائی حلال نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا موسیقی